جناب محمد حمزہ شہباز شریف صاحب نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے ہیں جناب محمد حمزہ شہباز شریف کو بہنسیت وزیر علیہ منتخب قرار دیا جاتا ہے پنجاب کی پگ حمزہ شہباز کی سر سج گئی ایک سو ستانوے ووٹ لے کر پنجاب کے اکیسوے وزیر علیہ منتخب ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی زیر صدارت اجلاس پی ٹی آئی اور کافلی کی اکانے اسمبلی کا بائیکارڈ پروے زلاحی کو کوئی ووٹ نہیں پڑا نتائج کا اعلان لیگی کارکنوں کا جشن ایوان میں شیر شیر کے نعرے شکرانے کے نوافل ادا کیے کارکنوں نے شہر بھر میں مٹھائیاں بانٹے تخت پنجاب کی لڑائی سیاسی میدان میں ہاتھا پائی ایوان اکھارا بن گیا دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ سائی پی ٹی آئی اور کافلی کے ارکانے اسمبلی ڈیپٹی سپیکر پر چڑ دوڑے دھکے دیئے بال نوچے لوٹے بھی پھینکے جوتے مکے لاتے چلتی رہیں پی ٹی آئی کی خواتین ارکانے اسمبلی ڈائیس پر چڑ کر بیٹھ گئیں سپیکر کے ڈائیس پر لوٹے رکھ دیئے مائک توڑ دیئے رانہ شہباز خیال احمد کاثروں نے دوست محمد مزاری پر حملہ کیا اسے جان سے مار دو ارکانے پنجاب اسمبلی دستو گھرے باں پولیس کے ساتھ بھی دھکم پھیل ڈیپٹی سپیکر کی درخواست پر پولیس کی کاروائی ایوان کا چارڈ سنبھال لیا پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کر دیئے گئے مزاہمت کرنے پر پانچ حکومتی ارکان گرفتار عمر تنویر برٹ واسک عباسی ندیم قریشی زیر حراست پولیس نے سپیکر ڈائیس سے ارکین اسمبلی کو ہٹایا جھگڑا کرنے والے ارکین کی رکنیت معتل کرنے پر خور پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی نون لیگی ارکان کا بھی جوابی بار کاف لیگی ارکان کو مار مار کر نکال دیا تشدد سے چودری پرویزلاہی بھی زخمی طبیعت بگڑنے پر فوری طبیعی امداد دی گئی پرویزلاہی کا اپوزیشن پر اپنے گھنڈے بلانے کا الزام کہا شریفوں کا اصل چہرہ سب نے دیکھ لیا پرویزلاہی کا ڈپٹی سپیکر کو پریزائیڈنگ افسر ماننے سے انکار بولے ملکی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا پولیس کیسے ایوان کے اندر داخل ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آئی جی پنجاب ہے ایوان میں بلا کر ذمہ دار ٹھیرایا جائے گا انہیں ایک ماہ کی سزا دی جائیں مجھ پر پلیننگ کے تحت حملہ کرایا گیا آئینی اور قانونی تقاضہ ہر صورت پورا کروں گا دوست محمد بزاری تمام حملوں کے باوجود ڈٹے رہے آئی کورٹ کے احکامات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کرا کر ہی دم لیا پنجاب اسملی کا ازلاس دن ساڑھے گیارہ بجے شروع ہونا تھا بار بار گھنٹیاں بجائی جاتی رہیں حکومتی ارکان اسملی نہ آئے ایوان میں آئے تو ہنگامہ ہو گیا متعدد بار ازلاس روکنا پڑا نو منتخاب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کہتے ہیں آج جمہوریت کی فتح ہے حملے کے باوجود ڈیپٹی سپیکر ڈٹے رہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جانگیر ترین علیو خان حسد کھوکر حسن مرتضی سمیر تمام اتحادیوں کے شکر گزار حمزہ شہباز بولے گزشتہ الیکشن میں دھاندلی کے باوجود جمہوریت کا ساتھ دیا بدلے میں عوام کو مہنگائی کا درد ملا عمران نیازی نے ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دیا پچاس لاکھ گھر بنانے کی بجائے لوگوں کے گھر چھین لیے پنجاب کا دوہزار اٹھارہ میں چھینہ گیا منڈیٹ لوٹا دیا گیا آپ کی ترقی کا سفر نہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا مریم نواز کا حمزہ شہباز کے وزیراعلا بننے پر تشکر کا اظہار لکھا پنجاب کے بھائیوں اور بہنوں آپ کا حق آپ کو ملے گا لاہور سے چلنے والی مال گاڑی سے بنی گالا نہیں جائے متحدہ اپوزیشن کا کافلہ بسوں کی صورت ہوتیل سے پنجاب اسمبلی پہنچا علیم خان سمی دیگر اتحادی حمزہ شہباز کے ساتھ روانہ ہوئے آئیزی راو سردار نے پنجاب اسمبلی میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا چیف سیکٹری کامران افضل آئے کمیشنر لاہور محمد اسمان کی بھی حالات پر کڑی نگاہ تھی لیسی لاہور بھی متحرک رہے سرک سیکیورٹی انتظامات کے دعوے حکومتی خواتین عرقانی انسملی اپنے ساتھ لوٹے کیسے لائیں ہنگامہ آرائی پر سوا قدری پر بے زلاحی کے وقت پر اختیارات بحال ادھر ڈیپٹی سپیکر نے ایوان میں ہنگامہ آرائی کا جائزہ لینے کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل لے دی گورن پنجاب نے آئینی ماہرین کا اجلاس بلا لیا وزیراعلا کے انتخاب کا جائزہ عمر سرفراز شیما کا حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کا فیصلہ چیپ جوہسس لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز سے حلف لے سکتے ہیں سرکاری سکولوں کے طلبہ کے لیے اچھی خبر پہلی سے آٹھویں زماعت تک کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا روہ سال ریزلڈ کارڈ جاری ہوں گے اسی فیسر نمبر لینے والوں کو اے پلس گریڈ ملے گا قرآن مجید کے بھی پچاس نمبر شامل ہوں گے میٹرک اعملی امتحانات کے لیے بھی شیڈیول جاری لاہور بورڈ کے مطابق اعملی امتحان 21 جون کو ہوگا راؤنشپ رمضان بازار میں خریداروں کا رش آٹھا گھی چینی اور دالوں کی خریداری کے لیے کتاریں گوشت کی دکانوں پر لائنیں ساریفین کے جانب سے محدود مقدار میں اشیاء دینے کی شکایت فلور ملز تاریفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے کنٹرول ریٹ والے دس اور بیس کلو آٹے کے تھیلے اوپن مارکٹ سے غائب پندرہ کلو کا تھیلہ منمانے داموں بیچا جانے لگا کہیں ایک ہزار چالیس تو کہیں گیارہ سو روپے وصول شہری پریشان میکمہ اتوانائی ذرائع آمدن کے حصول میں ناکام نو مہ میں پچاس فیصد بھی قومی خزانے میں جمع نہ کرا سکا سات ارب چوبیس کروڑ پچانمے لاکھ کا ٹارگٹ تھا صرف بیس کروڑ ہی جمع ہو سکے انجاب کی چودہ کمپنیاں ریکارڈ میں ہیر پھر پر بریک لیسٹ ایم ایس بائیو کیر ایم ایس ایم این پی سلیل سلوشن اور دیگر شامل ایم ایس سمارٹ ٹیکنالوجی سائنس ایمپوریم جی سی گلوبل ایم ایس محمد مصطفیٰ سمی دیگر نام شامل قانونی پہچیدگیوں سے بچنے کا طریقہ قائم اکان لاسہ انتظامیہ نے اختیارات سرینڈر کر دیئے گریڈ سترہ ایس جی اوز ای جی انجینئر مطالقہ افسران کتابے گریڈ سترہ کے تبادلے امیتہت افسران کریں گے ڈیجیٹل ایڈوکیشن کا منصوبہ سرکاری سکولوں کے بچوں کو ملنے والے ٹیبرٹ کا غلط استعمال طلبہ نے ویڈیو گیمز کا ذریعہ بنا لیا ڈائریکٹر مانیٹرنگ ایڈ ایویویشن کی چشم کشا ریپورٹ اوڈر میٹمہ سکول ایڈوکیشن نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اسادزہ کے خلاف کا روائی کا فیصلہ کر لیا لاہورڈ میں ٹریفک جرم عام جگہ جگہ اعتجاز معمول تین مہ میں پانچ سو تین تالیس بار ٹریفک کو اعتجاز کا بریک لگا ایک سو اٹالیس ریلیاں سترہ کنونشن پریس کلیب کے سامنے ایک سو تائیس بار مظاہرہ ہوا انتظامیاں ٹریفک کی روانی کی کوئی جام میں پالیسی نہ بنا سکی حساس ادارے کے افسر پر تشدد کا کہ اس ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نومان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا دونوں کو رہا کر دیا گیا جمعیرات کو شاملے تفتیش ہونے کی ہدایت واقعے سے متعلق پوس گچ ہوگی اہد چیما کے خلاف تمام محکمانہ انکوائریز بند وفاقی حکومت نے چار شیٹ واپس لے لی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل سمیت تمام الزامات سے بری پی ٹی آئی دور میں زیر آتاب رہنے والے اہد چیما کو نئی حکومت میں نئی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن پیپر لیگ کیس ملزمان پر بارہ مائے کو فرد جرم آئیت کی جائے گی پہد احمد علی وقار اکرام غزنفر خان گوہر علی مذر عباس فرقان احمد محمد عبداللہ سمیت نو ملزمان انٹی کرپشن کوٹ میں پیش ہوئے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کے خدشات حمزہ شہباز کے وزیرعالہ پنجاب بننے کے بعد ایکٹ میں تبدیلی کا امکان نون لیگ بلدیاتی ایکٹ پر تحفظات کا اظہار کر چکی گوہرنر پنجاب عمر سرفراس شیما کا سی ایم ایچ کا دورہ نون لیگی رہنمائی کے گارڈ کے تشدد سے زخمی افسر کیا عادت کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا پنجاب فوڈ آتھارٹی نے پیمبرہ سے فوڈ ایف ایم کا لائسنس حاصل کر لیا فوڈ آتھارٹی خوراک سے متعلقہ رہنمائی کے لیے ایف ایم ریڈیو لانس کرے گی فوڈ آتھارٹی کا ایف ایم ریڈیو جنوبی ایجیا کا پہلا فوڈ ایف ایم ہوگا ہائی کوٹ کی افسران ملازمین کو عید سے پہلے عیدی مل گئی ہائی کوٹ نے ایک ہزار دو سو سات افسران اور سٹاف کو چھے کروڑ چوراسی لاکھ کے کعاون ہزار روپے کا اعزازیہ جاری کر دیا گریڈ تین سے بیس تک کے اسٹیبلشمنٹ افسران اور سٹاف کو اعزازیہ مل گیا اور بفاقی حکومت نے دس افسران کو گریڈ انیس میں ترقی دے دی پی اے ایس تارک ولایت رزوان عمر گوندل اسماعیل و رحمان کھڑک کی ترقی سید علی اکبر شاہ سید حسنین حیدر شویب اشرف واحد محمود سادق حسین ایس پی آتف عزیز کی گریڈ انیس میں ترقی آدل میمن فیصل شہزاد اختر فاروق عمر جانگی مہتاب وسیم عزر کو بھی اگلا گریڈ مل گیا